ہائی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہو پھرک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیاں مات رہے ہوں گے ویلکم ٹوائی کچن کوکنگ بیدر فت تو جی آج میں بنا رہی ہوں کافی اور میں کافی اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ آج بہت زیادہ سردی تھی اور میں نے نہ واشنگ لگائی تھی کپڑے وغیرہ دھوئے تھے تو مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ گرم ہونے کے لئے کیا کر سکتے ہیں یا انڈے کھائے جاتے ہیں یا چائے بھی جاتے ہیں لیکن میں نے سونا ہے کہ کافی بینے سے زیادہ گرمائش ملتی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ کافی بنا لیتے ہیں تو بس میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے دودھ اور جب دودھ کو بوائل آ جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تھوڑی سی چینی تقریباً چار ٹیبل سپون میں چینی آئیڈ کروں گی اس کے اندر بیسے لوگ کافی میں چینی آئیڈ نہیں کرتے لیکن مجھے نہیں اچھی لگتی بغیر چینی کے کافی تو اس لئے میں اس کے اندر چینی آئیڈ کروں گی اور تقریباً میں یہ تین کپ بنا رہی ہوں اپنے لئے اپنی فادر ان لا کے لئے اور اپنی مدر ان لا کے لئے اچھا اب اس کے اندر میں آئیڈ کروں گی نیسلے کی یہ کافی اور یہ جو ہے نا اس کا تقریباً ون ٹی سپون میں بھر کے آئیڈ کر رہی ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے اور بس اس کو اسی طرح سے مکس کر دوں گی تھوڑا سا اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر جب یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گی اس کے بعد ہم جب اس کو کپ کے اندر ڈالیں گے نا تو پھر اس کے اندر میں نے آئیڈ کرنی ہے یہ والی فلفی سی کافی جو میں نے بنا کے آپ کو کئی دفعہ اپنے چینل پر دکھائی ہے اور یہ دیکھئے میں دکھا رہی تھی آپ کو کہ یہ گرتی نہیں ہے لیکن اس میں سے لکوٹ نکل کے گیرا وہ اس لیے کیونکہ یہ تین دن ہو گئے تھے اس کو بنا کے میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں نیچے کی طرف نا تھوڑا سا لکوٹ سا بن جاتا ہے اگر دو تین دن ہو جائے نا کافی کو بنے ہوئے تو پھر آپ اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے نا تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو اسی لیے سپیشل دکھائی ہے کہ اگر دو تین دن ہو جائیں گے آپ کو کافی اس طرح فریج میں رکھے ہوئے تو اوپر سے تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑی فلفی سی ہے لیکن نیچے سے تھوڑا سا اس کا لکوٹ بن جاتا ہے تو وہ آپ پھر مکس کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بہت بار یہ طریقہ بتایا ہے اس کافی کو فلفی بنانے کا اور بالکل ہینڈ میڈ طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہاتھ سے آپ کس طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں تو جس نے ابھی تک نہیں دیکھا میری چینل پر جا کے دیکھ سکتا ہے اچھا یہ دودھ والی کافی جو ہے نا یہ بائل ہو چکی تھی تو بس ان کو میں کپ کپس میں ٹرانسفر کر رہی ہوں تین کپ میں بنا رہی ہوں یہ چار بن گئے تھے تقریباً دودھ مجھ سے کافی زیادہ ڈال گیا تھا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ملک پاورڈر بھی آئٹ کیا تھا دو چمچ وہ جو ہے نا کمپلسری نہیں ہے آپ ڈالیں گے نہ ڈالیں کوئی ضروری نہیں ہے اچھا یہ تین کپ اس طرح سے میں نے بنا لیا ہے ریڈی کر لیا ہے بہت اچھے سے اب اس کے اندر جو میں نے فلفی کافی بنا کے رکھی ہوئی ہے نا وہ اس کے اندر میں تقریباً ون ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں دو کپوں کے اندر اور میں تھوڑی سی سٹرانگ پیتی ہوں تو پھر میں اپنے والی کپ کے اندر تھوڑی زیادہ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون ایڈ کروں گی پینے سے میں بہت اچھی تھی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی گرمائش تھی جسم میں آگئی ہے نا اور میں نے یہ سونا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں تک بہتر ہے بلکہ کسی ہسپیٹل کی نرس نے ہی مجھے یہ بات بتائی تھی ڈاکٹر نہیں تھی وہ نرس تھی اور سینئر نرس تھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہو تو آپ کافی کا ایک کپ اگر پی لیتے ہیں تو وہ پینے ڈال کی ڈوز کے برابر ہوتا ہے پینے ڈال کی ایک ٹیبلٹ کے برابر ہوتا ہے اب مجھے تو یہ بات اس نرس نے بتائی تھی تقریباً دس سال پہلے ہاں نو سال پہلے یہ بات بتائی تھی میرا بھتیجہ پیدا ہوا تھا تو میں اس کے ساتھ رہی تھی ہسپیٹل میں اپنی بھابی کے ساتھ رہی تھی اپنے بھتیجے کے پاس میں کافی دن رہی تھی تو وہاں پڑنا مجھے ایک نرس نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی بھابی کو یہ پلائیں کیونکہ میری بھابی کو سیزیرین بیبی ہوا تھا تو انہوں نے کافی انہیں تھنڈ لگ رہی تھی سردی کافی تھی تو پھر میری وہاں پر جو نرس موجود تھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کو پینے ڈال دینے کے بجائے آپ ان کو کافی پلائیں تاکہ ان کے جسم میں گرمائش بھی آ جائے گی اور جسم میں جو تھکاوٹ ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی اب یہ بات کہاں تک سچ ہے مجھے نہیں بتا لیکن پینے کے بعد کافی مجھے بھی بڑا ریلیف سا مل جاتا ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک سبکرائب شیئر فٹا فٹ سے کر دیں جلدی جلدی کر دیں اللہ حافظ بائی بائی